اسلام علیکم دوستو کیا اللہ ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے انٹرنیشن ٹورسٹ پہ جو مطلب لوگ باہر سے آ رہے ہیں پاکستان ویزٹ کر رہے ہیں اصل میں پاکستان کے بارے میں ان لوگوں کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک بہت بڑا دہشت کے ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آئیں گے تو آپ زندہ لیکن جائیں گے آپ بوکس میں مطلب آپ کی ڈیڈ باڈی واپس جائے گی خاص طور پر جو انڈیا سے ویزٹر آتے ہیں جیسے وہ اگر واگا بارڈر سے آئیں تو جیسے انہوں نے واگا بارڈر کروس کرنا ہے تو اس نے پہلے ہی وہ ڈرا کے بھیج دیتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ واپس نہ جائیں لیکن ایسے لوگ جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں سے ملتے ہیں تو پاکستان کے شہر دیکھتے ہیں تو ان کی ٹوٹلی جو مائنڈ وہ جو بناتا ہے مائنڈ سیٹ وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے وہ جا کے اپنے ملک میں یہ کہتے ہیں بتاتے ہیں اپنے ملک میں کہ پاکستان ایک بہت سیف ملک ہے اور آپ کو پاکستان کا وزٹ کرنا چاہیے مطلب وہ جتنی میں انہوں کی وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ سب مطلب ان کے دور ہو چکے ہوتی ہیں حالی میں میں نے ایک انڈین ٹورسٹ کی ویڈیو دیکھی تو یا وہ پاکستان آیا پاکستان گوما پھیرا وہ پاکستان کے بارے میں اس نے ریسرچ کی دیکھا کہ پاکستان کے لوگوں کو جانا تو اس نے جو اپینین دیا اس میں اس نے یہی کہا کہ اگر آپ کا چھوٹیوں کا یا ہولیڈیز کا پیروگرام میں بچائے آپ دبائی جائیں یورپ جائیں تو اس نے رکمنٹ کیا کہ آپ ایک مدبہ پاکستان کا وزٹ کریں تو آئیے میں اس کی ویڈیو تھوڑی سی آپ کو اس کی ویڈیو جو اس نے بنا کے سوشل میڈویاں پر اپلوڈ کی تھی میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ اپنی بھی اپینین اپنے کومنٹ کومنٹس میں آپ پلیز دیں میں اس وقت اسلام آباد جا رہا ہوں لاہور سے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دو منٹ رکھ کے آپ کو بتایا جائے اب تک میں انڈیا سے پاکستان آگیا تھا انڈیا میں ہی ہوں یہاں پر آکے مجھے ہم کہتے نا کہ چلو چھوٹیوں میں چلتے ہیں کہاں جائیں کوئی فارن کنٹری جائیں تو وہ جو فارن کنٹری والی فیلنگ ہے وہ مجھے یہاں آ کر گئی ہے میں اس وقت پاکستان کے لاہور سے اسلام آباد کا جو موٹر وے ہے اس کے اوپر ہوں اور اس موٹر وے پر چلتے چلتے ہم نے ابھی گاڑی کو رکا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ دکھائیں بیچے رائنے بنی ہوئی یہ چیز سب کے اپنی اپنی پارتنگ کی سپیس ہے یہاں پر آ کر آپ اپنی گاڑی کو رکیں ایک بندہ آئے گا اور وہ آ کے آپ کی گاڑی کی ونسکرین وغرا ہے وہ ساف کرے گا پیچھے آپ دیکھیں تو ایک پورا فوڈ کوٹ ہے جس کے اندر پی ایف چی ہے مغلی جو ہمارا کھانا ہوتا ہے وہ ہے ادھر مکڈاللز ہے ٹھیک ہے جی اس طرف پیچھے بھی یہاں پر ریسٹرانٹس وغرا بنے ہوئے ہیں ادھر ٹولیٹس ہیں آگے ریسٹرانٹس ہیں یہاں پر کم سے کم میں آپ کو بتاؤں تو پندرہ بیس کھانے کے آؤٹلیٹس ہیں بسوں کے سٹاپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ بس لوکے کھانا بھی نہ کریں اچھی طرح سے ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے اس پورے ریجن کے اندر کی بندہ سوچتا ہے کہ گھر سے جب جائیں تو پیٹ خراب نہ ہو جائے رستے میں کہیں پہ یا کہیں ہی رستے پہ ٹولیٹ کرنے کے لیے گاڑی نہ روگ نہیں پڑ جائے تو بندہ کم ہی پی کے چلتا ہے یار یہاں پہ آ کے دل خوش ہو گیا میرا کہ کم سے کم یہاں کے لوگوں میں اتنی اکل ضرور ہے کہ انہوں نے وہ تمام فیسلیٹیز اپنے لوگوں کو مہیا کروا رہے ہیں جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے سو ہیٹس آف جس کسی نے بھی اس کے بارے میں سوچا میں بہت خوش ہوں میرے یاروں دوستوں کا شکریہ تکرنا ہوں گا میرے پیچھے عبید بھائی ہے جو ویڈیو بنا رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں پھارا ویل ڈن پاکستان یا جہاں پہ جو اچھا کام کرے وہ دکھانا چاہیے طبیعت خوش ہو گیا یہاں پر آ کے تھینکیو سو مچ دوستو کیسی لگی ویڈیو ہوپ سو کہ آپ کو یہ سن کے بہت اچھا لگے کہ ایک انڈین بندہ آیا ہے اس نے پاکستان وزٹ کی اور پاکستان کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ یورپ سے کام نہیں ہے مطلب صفائی کے لحاظ سے فیسیلٹیز کے لحاظ سے اور اگر دوستو اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا چینل سبکرائب کریں اور مزید اپنے دوستوں کو میری چینل کے بارے میں بتائیں کہ ایسا ایک چینل ہے چھوٹے سے گراؤنٹ سے ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تو آج کل موسم ایسی تھوڑا سردہ بارشیں لگی ہیں تو تھوڑا کوئی ایوینٹ بک نہیں کر رہے تو جیسے کوئی ایوینٹ بک ہوتا ہے تو ہم اس ایوینٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ